جائمائی کی نمسکار میں ہوں انوان مصر آپ کا اپنا جوتسی وانک شاستری اپستیت ہوں ایسٹرو سیس ٹی وی پر میتھون راسی کے مئی مہینے کے راسی فل کے ساتھ اس راسی فل کو جان کر آپ پہلے سے انوان لگا سکیں گے کہ مئی کے مہینے میں آپ کو کیسے پریڈام مل سکتے ہیں اس کے انصار آپ یوجنا بدہ طریقے سے کام کرتے ہوئے بہتر پریڈام پرابط کر سکیں گے ہم ایسی امید کرتے ہیں اس راسی فل کو یادی آپ اپنی لگن کے انصار دیکھیں گے تو پریڈام زیادہ سٹیک لگیں گے یادی آپ کو اپنی لگن راسی نہیں پتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ ایسٹرو سیس ڈاٹ کام پر جا کر مفت میں کنڈلی بنا کر یہ سب کچھ جان سکتے ہیں اتبا ہمارا ایسٹرو سیس نامک موبائل اپلیکیسن ہے اسے داؤنلوڈ کر کے اس کے مادن سے ہمارے جوتسیوں سے سمپر کر سکتے ہیں ایسٹرو سیس اپلیکیسن پر جوتسی کے ساتھ پہلی چیٹ بلکل فری ہوتی ہے تو آپ اپنی لگن راسی تو فری میں جان نہیں سکیں گے یادی آپ کا کوئی پرشن ہے تو اس کا اتر سمسچ ہے تو اس کا سمادھان بھی فری میں جان سکیں گے کیونکہ پہلی چیٹ فری ہے آپ سنگچھپ میں بات کریں گے مئی مہینے کے گوچروں کی تو سوری کا گوچر اس مہینے چودہ مئی تک آپ کے لاو بھاو میں رہنے والا ہے اس کے بعد سوری آپ کے دوہ دس بھاو میں پہنچ جائیں گے یعنی کی مہینے کے پہلے حصے میں سوری انکول تو وہیں بعد میں کمجور پرنام دینا چاہیں گے مانگل کا گوچر اس پورے مہینے ہی آپ کے دشم بھاو یعنی کی کرم بھاو میں رہنے والا ہے سامانے طور پر اسے اوسط کہا جائے گا بدھ کا گوچر دس مئی تک آپ کے دشم بھاو میں رہے گا اس کے بعد یہ آپ کے لاو بھاو میں پہنچ جائیں گے یعنی کی دس مئی تک بدھ ایوریس تو وہیں بعد میں انکول پرنام بہتر پرنام دینا چاہیں گے بریشپتی آپ کے دوہ دس بھاو میں پہنچ رہے ہیں جو کی ایک کمجور استطیق کہی جائے گی اوپر سے ادھکان سمائے یہ استر رہیں گے اس کارڈ سے بریشپتی انکول پرنام دینے میں اسمرت رہ سکتے ہیں ارثات بریشپتی اس مہینے کمجور پرنام دے سکتے ہیں شکرگرہ کے گوچر کی بات کریں تو شکرگرہ اس مہینے است رہیں گے لیکن مہینے کی سروعات سے لے کر انیس مئی تک یہ آپ کے لاو بھاو میں رہنے والے ہیں اس کے بعد دوہ دس بھاو میں رہیں گے ارثات سامانے طور پر شکر آپ کے لیے انکول پرنام دے سکتے ہیں دینا چاہیں گے شنی گرہ آپ کے بھاگی بھاو میں بریشپتی کے نقشتر میں رہنے والے ہیں اتحسنی شامانے طور پر آپ کے لئے عوصت پرنام دینا چاہیں گے راغو کا گوچر آپ کے دسم بھاو میں بدھ کے نقشتر میں رہے گا جو انکول یا پھر ملے جولے پرنام دے سکتا ہے وہیں کیتو کا گوچر چطورت بھاو میں چندرمہ کے نقشتر میں رہے گا اردات کیتو آپ کو انکول پرنام دینے میں پیچھے رہ سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ انزبی گوچروں کا شرط روپ سے آپ کی لگنے یا آپ کی راشی اردات میتھن لگنے یا میتھن راشی پر کیسا پرباہ پڑنے والا ہے اور سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے آپ کے کریئر کی میتھن راشی والوں کارشتر کے معاملے میں مئی کا مہینہ آپ کو ملے جولے پرنام دے سکتا ہے ایک اور جہاں آپ کے کرمستان پر اس مہینے منگل راہو کا پرباہ رہے گا وہیں کرمستان کارشوامی سوری کے نقشتر میں ہو کر دوہ دس بھاؤ میں ہیں تو ایسی استطیق میں مہینے کے پہلے حصے میں پرنام زیادہ اچھے رہ سکتے ہیں وہیں مہینے کا جو دوسرا حصہ ہے یہاں تلنات مکروپ سے کچھ کمزور پرنام دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے یا دے سکتا ہے نوکری پیشہ لوگوں کی تلنا میں ویاپار ویوشائے سے جڑے لوگ اس مہینے ساید زیادہ بہتر کرتے ہوئے دیکھے جا سکیں گے حالانکہ کسی نئے سعودے میں اجنوی لوگوں کے ساتھ جڑنا اچھت نہیں رہے گا ویسے اسکر دس مئی سے پہلے جب بدھ نیچ کا رہے گا اس استطیق میں سندہ حصفت سعودوں سے بچنا پھائدے کا کام ہوگا آئیے آپ جان لے جائے کہ میتھن لگنیا میتھن راسی والے لوگوں کے آرطک معاملوں کے لیے مئی دوزار چوبیس کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے میتھن راسی والو اس مہینے آپ کے لاپ بھاو کا سوامی منگل آپ کے کرم اسطحان پر رہنے والا ہے جو سامانے طور پر کرم کے انسار پھل دلوانے میں مدد کرے گا ارطات آپ کی آمدنی کی نرمترتہ کو جاری رکھے گا لیکن برہشپتی کا دواز بھاو میں جانا بہت اچھی استطی نہیں ہے تو ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرطک معاملوں میں مئی دوزار چوبیس کا مہینہ آپ کو ملے جولے پرڈام دے سکتا ہے یعنی آپ کا کام کسی بھی طرح سے آپ کے جنم اسطحان سے دور کے اسطحان سے سمبندت ہے ارطات آپ ویدیس یا پھر کسی دور کے اسطحان سے جڑ کر کمائی کر رہے ہیں تو آپ کی کمائی اچھی رہ سکتی ہے انہیں معاملوں میں کمائی کا گراف تلنات مقروب سے تھوڑا کم ہو سکتا ہے آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ مئی کا مہینہ میتھن لگنیا میتھن راسی والے لوگوں کے سواست کے لیے کیسا رہنے والا ہے میتھن راسی والے لوگ سواست کے دریشت کون سے مئی دو جات چاویس کا مہینہ آپ کو میلے جولے یا ایبریس سے کچھ حد تک بہتر پرڈام دے سکتا ہے آپ کی لگنیا راسی کے سوامی گرہ دس مئی تک بھلے ہی نیچ کے رہیں گے لیکن دسم بھاو میں رہیں گے اتح ساودانی پور وقت نرواح کرنے کی استطحیق میں کوئی سواست سمسیاں نہیں آنی چاہیے لیکن لاپروہی کی استطحیق میں نسوں یا سوانس آدھی سے سممندت کچھ پریشانیاں ہو سکتی ہیں یعنی آپ کو اس طریقے کی سمسیاں پہلے سے ہیں تو آپ اپنی دوائیں سمیہ سمیہ پر لیتے رہیں دس مئی کے بعد استطحیاں تلنات مقروب سے بہتر ہوں گی وہیں سوری کا گوچر اس بات کا سنکیت کر رہا ہے کہ مہینے کا پہلا حصہ جادہ اچھا رہے گا اس طرح کے سبھی لکشنوں کو ملا کر دیکھیں تو یا مہینہ سواست کے لیے ملے جلے پریڈام دیتا ہوا پرتیت ہو رہا ہے آئے اب جان لیا جائے کہ مثن لگنیاں مثن راسی والے لوگوں کے شکشہ سے سممندت معاملوں کے لیے مئی کا مہینہ کیسا رہے گا مثن راسی والوں شکشہ کے درشتی کونڈ سے مئی کا مہینہ ایوریس پریڈام دے سکتا ہے یا پھر ایوریس سے کچھ حد تک بہتر پریڈام بھی دے سکتا ہے پراتمک شکشہ کا کارگرہ بودھ دس مئی تک نیچ عوستہ میں رہے گا لیکن کرم بھاو پر رہے گا اتایا آپ کو ملے جلے پریڈام دے سکتا ہے وہیں پنچم بھاو کا سوامی شکر اس مئینے سامانے طور پر اچھی استطیق میں رہنے والا ہے فلس و روپ آپ کو اچھے پریڈام دینا چاہے گا ویسے اسکر کراہ اور ساہت سے جڑے ودیارتی زیادہ اچھے پریڈام پرابت کر سکیں گے بریسپتی کا گوچر بھی جنمستان سے دور رہ کر پڑھائی کرنے والے ودیارتیوں کو کافی اچھے پریڈام دے سکتا ہے اس طرح سے ہم پاتے ہیں کہ مئی کا مہینہ میتھن لگنیا میتھن راسی والے ودیارتیوں کے لیے ان کی شکشہ کے لیے شنتوست پرد پریڈام دے سکتا ہے آئیے اب جان لیا جائے کہ میتھن لگنیا میتھن راسی والے لوگوں کے پریم سمندھ اور دامپتی جیون کے لیے مئی کا مہینہ کیسا رہے گا میتھن راسی والو آپ کے پنچم بھاو کے سوامی شکر کی استطیق سامانے طور پر اچھی رہنے والی ہے جو آپ کی لب لائپ کو کافی اچھا رکھنے کا پریاس کرے گی لیکن پنچم بھاو پر منگل کے درشت بیچ بیچ میں کچھ انبن یا لڑائیاں کروانے کا کام بھی کر سکتی ہے اتہاہ یدی آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراجگی کا پرویش نہیں ہونے دیں گے یعنی ناراج نہیں ہوں گے تو آپ اپنی لب لائپ کو بہتر ڈنگ سے انجوائے کر سکیں گے وہی دامپت سنبندی معاملوں میں یہاں مہینہ آپ کو ملے جلے پرینام دے سکتا ہے سبتم بھاو کا سوامی دوادس بھاو میں ہے یہاں ایک کمجور استطیق ہے لیکن اس مہینے سوری کے نقشتر میں ہونے کے کارنے تثہ مہینے کے دوسرے حصے میں شکر کے ساتھ یوتی کرنے کے کارنے انشاست رہنے کی استطیق میں دامپت جیون کو بہتر دشاہ ملے گی آئیے اب جان لیا جائے کہ میتھن لگنیا میتھن راسی والے لوگوں کے گریہست ایبا پاریوارک معاملوں کے لئے مئی دوزار چوبیس کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے میتھن راسی والوں پاریوارک معاملوں میں اس مہینے آپ کو شنتوست پرد پرینام ملتے ہوئے پرتیت ہو رہے ہیں نہ تو کسی بڑی سمشہ کی یوگ ہیں اور نہ ہی کسی بڑی اپلبدی کی یوگ جو جیسا چل رہا ہے وہ ایسا چلتا رہے گا کرمے کے انصار آپ کو پرینام ملتے رہیں گے وہیں گریہست سمبندی معاملوں میں اس مہینے تھوڑے سے کمجور پرینام مل سکتے ہیں وشیسکر دس مہینے سے پہلے گھر گریہستی کو لے کر کچھ چنتائیں رہ سکتی ہیں گھر گریہستی کے چیزوں میں کچھ خرابی یا کمزوری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن دس مہینے کے بعد گھریلو سمسیائیں ٹھیک ہونے کے یوگ بننے لگیں گے فلسط روپ آپ گریہست جیون کا بہتر آنند لے سکیں گے اور یہ آپ جان لیتے ہیں کہ ادھمائی دوزار چوڑیس کے مہینے میں میتھن لگنے یا میتھن راسی والے لوگوں کو کسی طرح کی کوئی سمسی آتی ہے تو کون سے اپائے ان کے لیے فائدے مندر رہنے والے ہیں اپائے کی بات کریں تو اپائے کی روپ میں پرتیک بدھوار مندر میں دودھ اور چاول کا دان کریں تو ہم امیت کرتے ہیں کہ مئی مہینے کے اس راسی فل کو جاننے کے بعد آپ اپنے اس مہینے کو اور بہتر ڈنگ سے پلان کریں گے اور اس پلاننگ کے انسار صحیح ڈنگ سے آچار بیوار کرتے ہوئے آپ بہتر پرنام پرابت کرنے میں سفل رہیں گے بھگوطی آپ سب پر کرپا بنائے رکھیں جائے مائی کی جائے مائی کی